احمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلمين وعلى آلہ واصحابہ اچمائین ام آباد اللہ تعالی نے جن لوگوں کو دنیا میں حکمرانی کے منصف پر فائز فرمایا ان میں ایک بہت بڑی شخصیت سیدنا معاویہ بن نبی سفیان وزی اللہ عنہما کی بھی تھی حضرت رسالت معاویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کے بعد خلافت تیس برس تک رہے گی اور جب ہم خلافت راشدہ کے سال اور مہینے شمار کرتے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کے ہمیر المومنین سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ تک پورے تیس برس بنتے ہیں اور اس خلافت راشدہ کے بعد خلافت عادلہ شروع ہوئی اور عدل، انصاف، تعلیم اور اسلامی مملکت کا وسیع ہونا یہ سب کام اس میں ہوتے رہے اس دور میں مسلمانوں نے اور روم کے عیسائیوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ اتنی مدت تک دونوں مملکتوں میں جنگ نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت اگر کسی اور مملکت سے یہ وعدہ کر لے کہ اتنے عرصے تک دونوں ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے تو یہ شریعت کے مطابق ہے سلیم ابن عامر رحمت اللہ علیہ کی روایت مشکات میں آئی ہے کہ معاہدہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا اور ابھی معاہدے کے اختتام کے کچھ دن باقی تھے کہ مسلمانوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی اور رومیوں کے ملک کی طرف روانہ ہوئے تاکہ جب آخری دن پورا ہو جائے تو یہ لوگ ان پر یک بارگی حملہ کر دیں ٹوٹ پڑیں ایک صاحب جو گھوڑے پر سوار تھے حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں فجاہ اَرَجْرِنْ عَلَى فَرَسِنْ اَوْ بِرْزَوْنِنْ تو فرس کا مرتبہ ہے عربی گھوڑا اور بِرْزَوْنْ تُرْقی گھوڑا ترکی گھوڑے بہت اندا سمجھے جاتے تھے اور اب بھی جو خالص ترکی گھوڑا ہے اس کا شمار دنیا کے بہترین گھوڑوں میں ہوتا ہے تو صاحب آئے اور بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وفاؤن لا غدر اللہ اکبر عظمت اور کبریائی اللہ کے لیے ہے بڑائی اور عظمت اللہ کے لیے ہے وفاؤن لا غدر وفاؤن لا غدر اور دیکھو وعدے کی پابندی ضروری ہے اور اہد شکنی نہیں کرنی وعدے کو نہیں توڑنا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کون صحابہ ہیں فَإِذَا هُوَ عَمْرِ بِنِ عَبَسَةً تو یہ حضرت عمر بن عبسَةً رضی اللہ عنہ تھے اور عمر بن عبسَةً رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حاضر باش صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور وعدے کو توڑنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی فَسَعَلَهُ مُعَابِيَا حضرت مُعَابِيَا رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں مراجعہ تھی کہ ہم نے ابھی حملہ نہیں کیا اور معاہدہ ابھی تک پر قرار ہے ہم تو صرف اپنی آرمی کو موف کر رہے ہیں تک کہ وقت آنے پہ معاہدہ جو ہی پورا ہو جائے ہم ان لوگوں کی زمین میں چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ سمعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول من کانا بینہو وبین قوم اہدن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے تو وہ اپنے وعدے کو نہ توڑے وَلَا يَشُدْ دَنَّهُ حَتَّى يَنْضِيَ عَمَدَوْهُ اور نہ ہی اپنے طور پر اس معاہدے کو باندھے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت گزر جائے تو پھر وہ اپنے دشمنوں کو اطلاع کر کے برابری کی بنیاد پر اپنا معاہدہ توڑ سکتا ہے مطلب یہ تھا کہ نیشنل لیول پر معاہدہ ہو جاتا ہے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی بھی آدمی نہ معاہدے کو توڑ سکتا ہے اور نہ فریف ثانی کو بتائے بغیر اپنے پاس سے ہی معاہدے کو بڑھا سکتا ہے برابری کی بنیاد پر ہے اگر توڑنا ہے تو سیکنڈ پارٹنر اس کو خبر ہونی چاہیے کہ معاہدہ اس وقت ختم کیا جا رہا ہے اور اگر مدت بڑھانی ہے معاہدے کی تو اس کے لئے بھی ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ جناب یہ ایک سال کا معاہدہ تھا ہم اس کو دو سال پر اگر لے جائیں تو برابری کی بنیاد پر ان سے پوچھا جائے سلیم ابن عامر رحمت اللہ رہے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بس یہ حدیث سن لی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے فرجع معاویت بالناس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج کو واپس ہونے کا حکم دے دی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنے معاہدوں کا خیال رکھے تو معاہدہ پورے ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے تو روانہ ہو گئے لیکن حملہ کریں اور جب وہ تاریخ گزر جائے گی تو ہم ان کی زمین میں گھس جائیں گے تو ایک شخص یہ پیچھے سے پہنچیں عمر ابن عباسہ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے انہیں بتایا کہ جو معاہدہ ہے اس کی پابندی ضروری ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ جوڑ توڑ بلکل نہیں کرنا جب تک کہ فریق ثانی بھی اس میں شامل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے انٹرنیشنل لیول کے قوانین بھی دیئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی نیچی اور ذاتی زندگی میں اور اپنی رشتہ دارگیوں میں اور اپنے دفاتر میں اور حتیٰ کہ اگر وہ انسان اتنا بڑا ہے جیسے مملکت کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے صدر وزیر آزم وہ کسی ملک سے معاہدہ کر لے تو ان سب چیزوں کی پابندی ضروری ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر یہ تعلیم دی کہ لوگ احد اور پیمان کی پابندی کریں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہ بات اشارت فرمائی اور بہت برا جانا اس بات کو کہ کوئی آدمی دوسرے کو دھوکہ دے اور جھوٹی بات کرے اور اسے نفاق کی علامات میں سے بتایا اور وہ لوگ جو احد و پیمان کو توڑتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان میں نفاق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا مطالعہ کریں اور صیرت کو دیکھیں تو اس میں منافقین کے متعلق اللہ نے یہی بتایا تھا انہیں کہ یہ جے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑ دیں گے اور اگر یہ ان معاہدوں کو توڑیں گے تو اللہ تعالی ان لوگوں کو شدید سزا دے گا بہت مرتبہ انسان وعدہ کر لیتا ہے ہاں کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کل آئیں گے دوسرا کہتا ہے جی آؤں گا تو یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ اور وعدہ ہے اب یا تو وہ اس وقت اس کی نیت میں افلاس تھا اور اس نے اس وجہ سے کھا اور اس کا پروگرام تھا پھر وہ اگلے دن کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو پھر بھی اس کے ذنہ میں یہ ہے کہ وہ اطلاع کر دے کہ میں فلان وقت پہ نہیں آرہا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو کیا ہے بس اوپر اوپر سے وعدہ بات کر لیتے ہیں جانا کس نے ہے تو یہ پھر کبیرہ گناہوں میں شامل ہے فقہہ نے اسے قبائر میں اس کی شمار کیا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو یا کسی بھی شخص کو دھوکہ دیا مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے انسانیت کے درجے میں کافر کو دھوکہ دینا تھی منع ہے اور کافر کے ساتھ بھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے اللہ تعالی نے دسویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ المنافقون والمنافقات اور منافق مرد اور عورتیں بعض ہم منباز یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں بعض ہم منباز کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے حضرت شعب بن قادر صاحب محدث اہلوی رحمت اللہ علی نے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب کی ایک چال ہے آپ الفاظ پر غور کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان میں سے بعض بعض کے ساتھ ہیں یعنی یہ ایک گسرے کا حصہ ہے حضرت رحمت اللہ علی نے یہاں پر مرادی ترجمہ کر دیا کہ یہ لوگ در حقیقت میں ایک ہی طرح کی ہیں یعمرون بالمنکر اور یہ بری بات سکھاتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی بھلی بات سے چھڑاتے ہیں تو جو شخص بری باتیں سکھائے اہد و پیمان کو توڑنے کی انسانی اخلاقیات سے گریوی چیز سکھائے جھوٹ بولنے کی ترغیب دے تو یہ چیزیں انسان کو اخلاقیات کے اعلی مقام سے نہ صرف کرا دیتی ہیں بلکہ جتنا بھی آدمی اپنے اخلاق کے درجے سے گریے گا دوسری طرف نفاق کی جندگی میں مبتلا ہو جائے گا ایک آدمی مارکیٹ میں چاہتا ہے اور کوئی چیز خریب نہ چاہتا ہے اس چیز میں ععب ہے اور اب یا تو دکاندار یہ کہہ دے کہ صاحب یہ چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ خود ہی دیکھ پھال لیں اچھی ہے بری ہے جیسی ہے آپ جی چاہے لیں جی چاہے نہ لیں تو وہ آدمی دکاندار ٹھیک کہتا ہے اس لیے کہ ذمہ داری ہو گئی نا خریدنے والے کی ایک اور ہے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں لیکن اس میں یہ عیب ہے بلکل ٹھیک خریدار چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے اگر ہے صاحب یہ کپڑا ہے اور تھان کے آخر پر رہ گیا ہے اور اس میں یہاں پر نمبر آ گیا ہے تھان کا آخری حصہ ہے یہاں سے ذرا سکٹ گیا ہے دیکھ لیجیے اگر آپ کے کام آ سکتا ہے تو لینے وگرنا مت لیجیے بلکل ٹھیک ہے یہ دونوں آدمی بلکل ٹھیک ہے ایک تیسر آدمی ہے اور اس عیب کو چھپا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دھوکے سے مال کما لیا ہنانکہ ایسے نہیں ہے وہ جو برکت اللہ نے دینی تھی وہ چیز اس نے ختم کر دی اور اس سے بہتر یہ کہ وہ اخلاقیات کا مزاق اڑائے اور کوئی اس سے سمجھائے کہ بھائی ایسے نہیں کرتے انسان کو ہمیشہ ظاہر اور باطن میں صاف رہنا چاہیے تو وہ اخلاق کی اس بات کا مزاق اڑائی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص دین کی باتوں کا مزاق اڑاتا ہے اگرچہ وہ دل سے منفر نہ ہو تو شخص کبھی کفر میں اور کبھی نفاق میں چلا جاتا ہے دین ہمیں ظاہر اور باطن دونوں میں عدد سکھاتا اس لئے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان منافقین کو دیکھو ان سب کی چال ایک ہے وعدے کی پابندی نہیں کرتے اور پھر فرمایا اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ترقیب دی ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور بار بار بتائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اتنی انسان کو چاہیئے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھے کہ ان پر کیا چیز خرچ کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھے کہ ان پر کیا چیز خرچ کرنا ہے پھر وہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھے کہ ان پر کیا چیز خرچ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاقید فرماتے کے خرچ کرنے کی کہ ایک خاتون سے کرمایا کہ کیا آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ سالن پکائیں تو شوربہ ذرا سا زیادہ اس میں بنا لیں اور وہ شوربہ جو زیادہ ہے وہ آپ اپنے پروسی کو بھیج دیجئے اپنی پروسن کو دے دیجئے ہمسائیوں کا خیال اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویل امین مجھے آ کر کہتے رہے بار 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 کہ اپنے ہمسائیوں کا خیال لکھئے گا یہاں تک کہ مجھے شوربہ ہونے لگا کہ اب جو وحی لے کے آئیں گے کسی دن تو اس میں یوں حکم بھی آ جائے گا کہ ہمسائے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں اسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد میں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں ماں باپ میں ہر اطمی تقسیم ہو جاتی ہے شریعت میں وہاں قامات سورہ النساء میں بتائے ہیں اور ہمسائیوں کا ظاہر ہے کہ کوئی عصصہ اس میں نہیں ہے کہ وہی خونی رشتہ نہیں لیکن اللہ اگر چاہتا اور کر دیتا تو اللہ تعالی کو کون روک سکتا تھا اسی لئے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مجھے نصیحت کی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہ میں سمجھا آئندہ جب وہی آئے گی تو ہمسائے کو مال میں بھی شراکت دی جائے گی یعنی وارث بنا دیا جائے گا اللہ نے فرمایا نصو اللہ تنسیہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھول لیا یعنی انہوں نے منافقوں نے اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا اللہ نے حکم دیا تھا مال خرچ کرنے کا اور اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اس بات کا کہ وعدے کی پابندی ہونی چاہیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو اچھی کام سکھاؤ اور برے کاموں سے منع کرو انہوں نے اللہ کے حکمات کو بھولا دیا اللہ بھی انہیں بھول گیا مطلب یہ ہے کہ خدا انہیں ایسا رسوہ کرے گا کہ جو گویا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو آدمی کو دل سے اتار دیا ہے بھولا دی اسی فرمایا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَهُمُ الْفَاسِقُونَ بِلَا شَكْ وَشُبَا بِمُنَافِقْ هَن ہی فَاسِقْ بِحُکْمَ یعنی جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہے جس شخص میں اخلاقیات نہیں ہے انسانوں کا خیال نہیں رکھتا اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا برے باتوں سے منع نہیں کرتا اپنے بھائیوں پر کسی پر خرچ نہیں کرتا ان چیزوں کے متعلق فرما دیا کہ دیکھو یہ لوگ ان کی کچھ بھی صلاحیت ہو خدا کے ہاں ان کا کوئی مقابل اسی لیے اللہ تعالی نے بالکل اس کے بالمقابل نفحاق کے بعد صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ تذکر کیا اور اللہ تعالی نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمِمِنَاتِ اور ایمان والی عورتیں بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض یہ ایک دوسرے کے مددکار ہیں یا مُرُونَ بِالْمَعْرُوف یہ دوسرے کو نیکی کے کاموں کا کہتے ہیں وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے اچھی کام کرنے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا انسان اچھا وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ ایسا ہی صلوق کرے جس کی اسے خود تمنا ہو کہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا ہی صلوق کرے اس لیے انسان سوچتا ہے کہ اپنے لیے مثلاً گرم پانی ملنا چاہیے غزو کے لیے تو اس کا بھی خیال کرے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں بات لوگوں کا کیا ہوگا ان کے لیے بگرم پانی کا بندوست ہونا چاہیے آدمی سوچتا ہے اپنے متعلق کہ مجھے کھانے کے لیے بہت اچھی چیز ملنی چاہیے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو میرے گھر والے کھاتے ہیں بچے کھاتے ہیں اہلیہ ہیں بہنے ہیں بھائی ہیں والد وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے جتنا جتنا انسان کا سوسائیٹی میں مرتبہ رتبہ اہدہ گلند ہوتا چلا جاتا ہے وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جنے جاتی اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا اور اپنی جان چھڑائے گا تو پھر جان تو ایسے نہیں چھٹ جاتی اس لیے یہ حکومتیں اور اہتیں جو ملتے ہیں یہ سب کی سب آسمائش کی چیزیں ہیں دنیا میں بڑی سے بڑی اور بہتر سے بہتر اور بہترین سے بہترین حکومت جس کا تصور ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی اور انہوں نے کہا اور اے پرردگار مجھے ایسی حکومت دے دیجئے کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو وہ حکومت نصیب نہ ہو اللہ آپ تو دینے ہی والے ہیں اللہ نے انہیں حکومت دی انسانوں پر بھی جنات پر بھی پرندوں پر بھی ہوا پر جتنے بھی اسباب اور وسائل دنیا کے اللہ نے ان کے تابعے کر دی ہوا ان کا تختر آتی تھی قرآن کہتا ہے ایک مہینے میں جتنا کوئی آدمی پیدل یا گھوڑے پہ سوار پہ چل سکتا ہے اتنا فاصلہ ان کا تخت ہوا اڑاتی تھی صبح اور پھر شام کو واپس ان کے دار الحکومت پہ پہنچا دیتی اور جنات ان پہ بھی حکومت انسانوں پہ حکومت پرندوں پہ حکومت اتنی بڑی حکومت کو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جب انہیں حکومت ملی نا انہوں نے کہا لیکن اللہ نے اتنی بڑی سلطنت مجھے دی ہے تاکہ مجھے آسمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیا میں اللہ کا ناقدرہ ہوں اس نعمت کا اور اللہ کے اس انعام کی قدر نہیں کرنے والا اور پھر انہوں نے اللہ کے اس انعام کی قدر کی اتنی جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ کے انعامات اس پر جاری رہیں اللہ کے انعام کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے کی تو اگر اتنے بڑے پیغمبر اور بادشاہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو حکومت ہے یہ تو بس میری آسمائش ہے تو بھی اور کون ہے جو یہ سمجھے کہ یہ عہدہ جو مل گیا ہے وہاں بڑا انعام ہے آدمی جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے ذمہ دار کیاں بڑھتی ہیں آسمائش بڑھتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایمان بھالے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کا کہتے ہیں گناہوں سے روکتے ہیں آج اس مدد کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اب اندازہ کیجئے کہ آمد میں یہ تھوڑی سی نیکی اور تھوڑی سی مدد کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے شامتِ آمال سے جہنم کا مستحق ہو جائے گا اور جہنم والے جنت والوں کے پاس سے گزریں گے اور لائن لگی بھی ہوگی اور ایک ایک آدمی آگے جہنم میں گرتا چلا جائے گا اس لائن میں سے ایک آدمی ایک جنتی کو دیکھے گا جنت والے بھی چل رہے ہوں کے ساتھ تھا اور وہ کہے گا کہ ارے آپ فلان صاحب نہیں ہیں دنیا میں فلان شہر میں فلان محلے میں آپ نہیں رہتے تھے وہ پہچان جائے گا اور وہ کہے گا بلکل میں اسی محلے اور شہر کا آدمی ہوں تو یہ جہنم والا آدمی اسے کہے گا کہ میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی بلایا تھا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ کہے گا صاحب آپ نماز کے لئے وضو کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے آپ کو وضو کر آ دیا تھا تو یاد آ جائے گی انہیں وہ کہیں گے ہاں ہاں ایسے ہوا تھا تو کہے گا آج آپ مجھ پہ احسان کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر میری شفاعت کر دیں کہ اللہ میری سزا کو معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی آدمی جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے ارز کرے گا کہ اللہ ایک ترخواست ہے حق تعالیٰ شان و ارشاد فرمائیں گے کہ تُو بخشا ہوا ہے اور تُو اگر ہم سے کوئی چیز مانگے گا تم ضرور دے لیں گے تو ارز کرے کا اے رب یہ ایک آدمی ہے اس نے مجھ پہ دنیا میں احسان کیا تھا اللہ آج آپ اس پہ احسان فرما دیں اور اس شخص کے جہنم کی سزا معاف کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا معاف کر دیں گے اور اسے جنت میں بھیج دیں گے آپ دیکھیں اب صرف ایک کلاس پانی تو اس نے دلایا ہے یا ایک مطلب وضوحی تو کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عجر اور جزا اس کی دی تو ایمان والے لوگ یہ ایک دوسرے کو نیکی کی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور گناہوں سے منع کرتے رہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اور ایمان والے تو بس نماز پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنے بھی نیکی کے کام کرے مگر نماز وہ بہت زرگی چیز ہے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا وقات وہ فرض ہے اللہ کا بھی حق بنتا ہے اور سوسائٹی میں وہ تبکہ جو ذریات زندگی سے محروم ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے تو اس لئے اگر زکاة نہیں دے گا تو دونوں طرف سے اس کی پوچھ اور دونوں کے حقوق اس نے زائے کر دیئے اللہ کا حق بھی زائے کر دیا اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کا حق بھی زائے کر دیا تو اللہ تعالی نے آگے فرمایا ہے اولئیک سیرعومہم اللہ اللہ تعالی یقین پر رحم کرے گا اور خدا کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالی مساکن طیبتا فی جنات عدن صاف سترے گھر اللہ انہیں دے گا باغوں میں اللہ ان کو رہائش دے گا تو اس لئے سچ بولنا وعدے کی پابندی کرنا ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغید دینا یہ سب چیزیں اسی لئے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا اور خوشی کو حاصل کر دے حضر معاوی عزی اللہ نے واپس ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے وہ قوانین بھی رکھتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر کام آتے ہیں اسی لئے اسلام نے جتنے قوانین حکومتوں کے لئے رکھتے ہیں ان میں اصول متعین کر دی ہیں اور جس کو آج ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں جس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں اس کا نام ہے سیئر سیئر کا مطلب خارجہ پالیسی اور سیئر کا مطلب سوانے بھی آتا ہے امام محمد رحمت اللہ علمی کتاب لکھی ہے کتاب السیئر پانچ جلدوں میں ہے اور انہوں نے بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہوگی یہ چیز اس طرح ہوگی ملکوں کے معاہدے اس طرح تیر پائیں گے ملکوں کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو وہ اس طرح ہوگی بہت چیزیں آپ اس میں ملیں گی شریعت نے ان چیزوں کو ختم کیا جو چیزیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اور ایسا ختم کیا کہ اس کا اصل پوری دنیا پر ہوا زمانہ جاہلیت میں طریقہ تھا کہ لوگ جنگ میں سر کاٹ کے بھیجا کرتے تھے ثبوت کے طور پر کہ فلان آدمی مارا گیا حضرت وقر رسی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو کسی کا سر کاٹ کے مدینہ منورہ لایا گیا فیضہ ابو بکر رسی اللہ عنہ نے اس فعل کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں اور ایک چکاہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا بس جو آدمی دنیا سے گزر گیا اس کی مجیت کو وہیں رہنے دو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز اور روزے کیا نام ہیں ہنہ کے بات ایسی نہیں اسلام نے نجی زندگی سے لے کے ملکی سطح تک اور ایک گلی محلے سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک سچ چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں اور یہ سکھایا ہے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے اور اللہ کے دین پر کیسے عمل کرنا ہے اور اخلاقیات ان کی حیثیت ایسی ہے جس انسان کے جسم میں ریڑ کی حلی ہوتی ہے اس کی آپ دیکھئے اتنے بڑے حکمران اور خلیفہ عادل تھے سیدنا معابی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ای بات کہہ دی بس انہوں نے اپنی فوج واپس کر لی اور سمجھ گئے کہ ہاں جو بات حق ہے ہمیں سچی بات کی پیروی کرنی شاہیے مسلمان ہونے کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم